اسلام کے دشمنوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اسلام نے عورت کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کیا ہے آج کی اس نشست میں ہم دشمنان اسلام کے اسی الزام کا جائزہ لیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام نے عورت کو واقعی میں کیا حیثیت دی ہے کیا مقام دیا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم آج سے چودہ سو سال پہلے جب عرب کی سرزمین پر اسلام کا سورج تلو ہوا ہم اس وقت دنیا میں مختلف تہذیبوں میں مختلف ملکوں میں عورت کی کیا حیثیت تھی عورت کا کیا مقام تھا عورت کو کیا درجہ دیا جاتا تھا ہم یہ دیکھیں مورخین لکھتے ہیں تاریخ نگاران لکھتے ہیں ہسٹری کے ماہرین لکھتے ہیں کہ عورت دنیا کے اندر ہر علاقے میں ہر ملک میں نہایت ہی زلیل اور گندی اور گھناؤنی سمجھی جاتی تھی یونان کے اندر آپ دیکھئے یونان کے اندر عورت کو ایک سامان کی طرح مارکٹ میں بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا ہندوستان کے اندر عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا مصر کے اندر عورت کو ایک نالے سے بہتا ہوا ایک گندہ پانی مانا جاتا تھا اور خود عرب کے اندر جہاں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے عرب کے اندر تو عورت کی حالت میرے بھائیوں نہایت قابل رحم تھی عورت اگر اپنے حیث کے ایام میں ناپاکی کے ایام میں ہوتی تھی تو عرب کے لوگ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اس کے ساتھ سوتے نہیں تھے اس کو گندہ اور منحوس سمجھتے تھے ان کے ہاں نکاح کا شادی بیہا کا کوئی سسٹم نہیں تھا ایک ایک عورت سے ددس لوگ شادیاں کرتے تھے جس انسان کو اپنی اولاد کو شریف اور اچھا بنانا ہو وہ اپنی عورت کو کسی بہت بڑے آدمی کے گھر کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیتا تھا اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کو بہت معزز اور بہت محترم اور بہت سمان اور عزت کے لائق مانا جاتا تھا طلاق کبھی ان کے ہاں کوئی سسٹم نہیں تھا عورت کو جائداد میں حصہ دینا یا وراست کا حق دار ماننا یہ تو بہت دور کی بات ہے ان کا تو یہ حال تھا کہ وہ عورت کو بھی وراست کا ایک مال سمجھتے تھے باپ کے مرنے کے بعد جیسے اور چیزوں کا حصہ لگتا تھا ویسے ماں کا حصہ لگتا تھا اس تہذیب میں اور اس ملک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے دنیا کو یہ پیغام سنایا اے عورت کو حقیر سمجھنے والو یہ مت بھولو کہ اس کائنات میں انسان کی تخلیق ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے